موسیقی 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 ہے میرا اشارہ جو ہے پردیش ادھاکچ پردیبا سنگھ جی کی طرف ہے کیونکہ پردیبا سنگھ جی اگر آپ کو دھیان ہوگا جس طرح میں چناؤ کے پرنام آ رہے تھے اور لگاتار یہ کانگریس کو بڑت بڑت مل رہی تھی اور یہ تیتھا لگ بھر کی کانگریس جو ہے وہ ہی جو ہے اب جیتے گی اور تو اس کے پہلے تو جو ہے پردیبا سنگھ جو ہے لگاتار ہائی کمان کی بات کرتی تھی اور پوری پارٹی کی بات کرتی تھی لیکن جیسے سے یہ سپرچ ہونے لگا جی سرکار کانگریس کی بنے گی وہ جو ہے کی پریوار کی جو ہے دوہائی دینے لگی اور جو ہے کی پریوار کو آپ ہائی کمان جو ہے وہ اندیکھا نہیں کر سکتا ہے یہ تمام اس طرح کی باتیں کہ کہیں نہیں کہیں وہ اپنے کانڈیڈیچر کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن لیکن کینڈی جھچت نے یہ تہہ کیا اور صحیح تہہ کیا کیونکہ دیکھئے اس سے دو تیس سمجھے اور آگے بھوش میں پیدا ہوتی ایک تو سیٹ کو پھر سے کھالی کرنا اور چناؤ کرانا اس میں جیت پانا کیا آسان ہوتا یہ تمام ہوتے تھے دوسرا جو ہے کی خود جو ہے کی پردوان سنگھ جو ہے اپنی سنسدی چھتر کی سیٹے بچا نہیں پائیں تھی تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکچر تھا جو ان کراکیا اور دوسرا قومیرس نہیں چاہتی تھی کہ دو چناؤں میں جایا جائے اس سمجھ میں جبکہ بھارکیندہ پارٹی پوری طریق مستعدی کے ساتھ جو ہے وہ 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 کھڑی ہے اور وہ کہیں بھی وہ یہ اپنے کو ہارنے نہیں دیتی ہے تو اس لئے یہ جروری تھا تو مجھے لگتا ہے پہلی چناؤں تھی یہی ہوگی اسی لئے جو ہے کی ان کے ان کے پروٹیج رہے جو ہے کی آپ کے کیا نام آہ آہ ویربال سنگھ کے پروٹیج تھے آہ مکیش آہ آگریوتری جی جے ان کو اور پردوان سنگھ کے تھوڑا سا روکنا چاہیں گے آپ کو پنجی کیونکہ پردان مانتری نریندر موڈی اس وقت سمجھت کر رہے ہیں سیدھے آپ کو لیے چلتے لائے تاہود تر تیکڑی چا گھنپتی بھاپانا ماجے بندن ڈیارہ دسمبر کا آج کا دیوز سنکشتی چطورتی کا پویتر دیوز ہے آج مہاراشتر کے وکاس کے لیے گیارہ ستاروں کے مہانکشتر کا ڈیارہ ہو رہا ہے پہلا ستارہ ہندو رضی سمرات بڑھا سا پھاکرے مہارات ڈیارہ سمرتی مہامارگ جو اب ناکپور اور شریڈی کے لیے تیار ہو چکا دوسرا ستارہ ناکپور ایمز ہے جس کا لاب ویدت کے ایک بڑے کشیتر کے لوگوں کو ہوگا تیسرا ستارہ ناکپور میں نیشنل انسٹیٹیٹوٹ اپ ون ہیلز کی ستھاپنا ہے چوتھا ستارہ رکت سمندی روکوں کی روکثام کے لیے چندرپور میں بنا آج سی ایم آر کا ڈیارہ سنٹر ہے پانچوہ ستارہ پیٹرو کیمیکل چھتر کے لیے بہت اہم سپیٹ چندرپور کی ستھاپنا ہے چھٹھا ستارہ ناکپور میں ناگ ندی کے پردشن کو کم کرنے کے لیے شروع ہوا پروڈیکٹ ساتھا ستارہ ناکپور میں میٹرو فیج بند کا لکارپن اور دوسرے فیج کا سلانیاز ہے آٹھا ستارہ ناکپور سے بلاتپور کے بیچ آج پرارم ہوئی بندے بھارت ایکسپریس ہے نوہ ستارہ ناکپور اور اجنی ریلوے سٹیسن کے پنر بکاس کی پریوجنا ہے دسوہ ستارہ اجنی میں بارہ ہزار ہورس پاور کے ریل انجین کے مینٹیننس دیپو کا لکارپن ہے گیارہ ستارہ ناکپور اٹارسی لائن کے کولی نرکیڈ روڈ کا لکارپن ہے گیارہ ستاروں کا یہ مہا نقشتر مہاراشتر کے بکاس کو نئی دشا دے گا نئی ارجہ دے گا آجہادی کے پچتر سال کے امرت مہوثوں میں پچتر ہزار کروڑ روپیے کے ان بکاس کاریوں کے لیے مہاراشتر کو مہاراشتر کی جنتہ کو بہت 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 آئی ساتھیوں آج کا یہ آیوجن اس بات کا بھی پرماڑ ہے کہ دبل انجین کی سرکار مہاراشتر میں کتنی تیج گتی سے کام کر رہی ہے گیارہ دسمبر گیارہ ستارےوں کیونکہ سوال کھڑے اکثر ہو رہے تھے کہ کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جو مہاراشتر سے اٹھ کر گجراج چلے گئے تو مہاراشتر کو کیا ملا گیارہ دسمبر کو گیارہ ستار یعنی گیارہ ایسی یوجناؤ کا شلانیاز پچھتر ہزار کروڑ کی یوجناؤ کا شلانیاز یہ مہاراشتر کو بتانے کی کوشش کی ہے سرکار اگر سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کر رہی ہے تو وہ اس پر دھیان بھی رکھتی کہ آخر جو سکھو کو کمانس ہو پی گئی اس کو لے کر وہ اپنی بات رکھ رہے تھے جے پند جے دیکھیں ربین جی میں کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی چنوٹی تو ان کو پردبا سنگ جی سے ہی جو وہاں پارٹی کے دیکشیں مل سکتی ہے سمبھاؤنا ہے لیکن سمبھاؤنا پوری مجھے لگتی ہے کیونکہ یہ سنتوش تو ہے ہی ہے لیکن کینڈی نیٹرٹ نے جو کیا مجھے لگتا ہے وہ ضروری تھا اور اس ٹیگ سے بھی نکلنا تھا پریبار بات کے ٹیگ سے نکلنا ضروری تھا یہ کانگریس نے اپنے جو ہے کی کینڈی نیٹرٹ کے سندر میں بھی ایسا کیا ہے تو یہ عروب سے ان کو نکلنا تھا اور دوسروں کو بھی موقع دینا تھا اور سکو جو ہے وہ لگاتا ہے گراس روپ سے اٹھے ہوئے جو ہے وقتی ہیں اور نیتا ہیں اور وہ لگاتا تمام جتنے بھی سنگتن ہیں کانگریس کے وہاں سے نکلے ہیں اور نچلے پہلی بار ہوا ہے کہ نچلہ ہمالے جو ہے وہاں سے جو ہے کسی وقتی کو یہ نیتر دیا گیا نہیں تو جو ہے کہ جو اونچا ہمالے ہے جو اپر ہمالے وہی کے لوگ جو ہے خاص کر وہاں ڈومنیٹ کرتے رہے ہیں چیف منسٹری کردی پہ یہ تو رہی پارٹی کے سندر پہ اور یہ خطرہ ہے لیکن خطرہ اس کو چھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ان کو دیکھنا پڑا ہے کس طرح سے وہ پہکل کرتے ہیں کس طرح سے مل کے حالانکہ شروعات میں انہوں نے اچھا کیا پردوہ سنگھ سے بھی ملے وہ جا کے ملے پہلے انہوں نے ملا اور پہلا انوائیٹ انہوں نے کو دیا تو کہیں نہیں کہیں دیکھیں پارٹی ایک ہے اور پارٹی میں کام کرنا ہوگا یہ بات سب سب کو سمجھ نہیں ہوگی دوسرا بڑا خطرہ ہے جو وعدے انہوں نے کیے ہیں کیونکہ کافی ستر ہزار کروڑ کا جو ہے وہ جو ہے کی کرزہ ہے حالانکہ تمام جو راج سرکاریں ان پہ کروڑ روپے کرزے ہیں لیکن جہاں پہ سمجھا کانگریس کے لئے ہوگی کہ اس کے بعد انہوں نے جو واضح کی ہے پندرہ سو ماہلاؤں کو دینے کے واضح کی ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے جبکہ ہمارچل پردیش کا جو اپنا ٹیکس ریزیم ہے اس سے جو ریوینیو آتا ہے وہ ٹوٹل جو ایکسپنڈیچر ہے جو ریوینیو جو آتا ہے اس کا صرف جو ٹوٹل ریوینیو آتا ہے اس کا صرف ون پورت ہے وہ ٹیکس سے باقی ان کو کرز لینا پڑتا ہے یا گرانٹ لینی پڑتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اور وہ لگاتار بڑھ رہا ہے آپ دیکھئے کی وہ لگ بگ جو ہے کہ ان کا جو کمیٹیڈ ایکسپنڈیچر جس میں سیلری ہے پینشن ہے اور جو بیاز ہے کرز کا جو بیاز ہے وہ سب ملا کے لگ بگ جو ہے بائیس ہزار کروڑ کا جو ہے ان کا ایکسپنڈیچر ہے تو یہ سمجھتا ہے ہم بھی کس طرح سے وہ کمیٹمنٹ پورا کرتے ہیں یہ دوسری بہت بڑی چنوٹی ہے بھی ان کے لیے ایک راجت ہے کس طرح پہ اور چیز نہیں ہوگی بھارتی انتہ پارٹی سے کس طرح سے اپنی سرکار کو بچایا جائے کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی اپریشن لوٹس سے بھی بچانا ہوگا جیسی کی بات کر رہے ہیں پیوش پند جی تینوں انہوں نے پریشانیوں پر پرکاش جالا لیکن ایک پریشانی اور بھی آپ کے لئے کھڑی ہو سکتی کیونکہ جب پریانکہ چناؤں پرچار کر رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگنیوی ریوجنا کو ہم ختم کر دیں گے اگر ہم ستتہ میں آئے تو تو آپ کے ساتھ سامنے تو بہت چنوٹی ہیں پہلے تو سنگٹن بچانا ہے مالی جی یہ اگر ٹھیک بھی ہو جاتا لیکن اول پنشن سب سے بڑی چنوٹی ہے تو کیا لگتا ہے کہ اتنا آسان ہوگا آپ کے لئے یہ ساری چیزیں بلکل بلکل چنوٹیاں بہت ہی ہیں جس طریقے جو پان سال بیجیتری سرکار نے ہوا کام نہیں کرنے کا کام کیا اور بیٹاس کے نام پر کوئی بھی کام نہیں ہوا تو آپ کے سوال بہت ہی بہترینے چنوٹیاں تو ہمارے پاس کہیں ہیں لیکن دوسری چیز ایک میں بتا دوں جو ہمارے سکویندر سکوک کو جو پارٹی نیرنے لیا مکہ منتری بنانے کا اس سے بہت اچھا میسیج پارٹی کا اندر گیا اور جو نچنے ہمالے اور مد ہمالے کے جنتہ پہ ہے جو آج اتنا ہی جگہ ہے کہ ایک سادان سے پریوار کو اگر پارٹی مکہ منتری بناتی ہے کہ راجشاہی پریوار کا ورچس اگر ختم ہوا ٹھیک بات ہے لیکن جب ستہ سوپی جاتی تو وہ یوگیتہ کے آدھار پر سوپی جاتی ہے اس میں اونچ نیش تو نہیں دیکھی جاتی نا اوڈیو نہیں آرہی ہے اوڈیو ایک پر آواز صحیح کرو میں کہہ رہا ہوں یوگیتہ کا آدھار ستہ کا آدھار تو یوگیتہ ہونا چاہیئے نا کی امیری گریبی نا ایک راج پریوار کا ہے یا کون سے پریوار کا ہے یہ ہونا چاہیے نہیں نہیں بلکل بلکل میں سمجھ نہیں پایا اوڈیو صاف نہیں ہو پا رہی ہے آواز آپ کی ایک بار دوبارہ ریکویسٹ ہے ہماری کوئی بات نہیں ہم راجش جی کے پاس جاتے ہیں آپ کا آڈیو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں راجش جی چنوتیاں تو بی جے پی کے پاس بھی کافی ہیں اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہاں پر پی ایم جی گئے امید شاہ بھی گئے نڈا صاحب وہیں کے ہیں انراک تھاکور بھی وہیں کے ہیں تو پھر آخر کہاں کبھی رہ گئی اور آپ کے لیے سب سے بڑی دکت تو یہ کہ آپ جو بتاتے تھے کہ سب کا ساتھ سب کا وقال ایمانچل کی جنتہ نے اس کو اسوکار کر دیا آپ کے لیے جی بلکل ابھی تین جگہ کے چلا ہوئے ہیں ایم چیڈی کے چلا ہوا دلڈی میں ہیمانچل پردیس کا چنہ ہوا اور گجرات کا چنہ ہوا ایم چیڈی میں ہمارا اوٹ پرشنٹ ایک پرشنٹ بڑھا ہے اور جہاں تک ہیمانچل کا سوار ہے تو وہاں پہ ایک پرشنٹ سے کم اوٹ کے انتر سے ہم ہارے ہیں وہاں پہ اس کو ہم سوکار کرتے ہیں اوٹ پرشنٹ ایک پرشنٹ سے بھی کم ہے لیکن اس کا جو جنادے سے تینوں جگہ اگر آپ گجرات کو دیکھیں گے تو آپ چاہے وہاں بی جے پی کی سنامی کہیے یا کانگریس آمادی پارٹی کی تباہی کہیے تو وہاں تو تباہ ہو گئے لوگ وہاں پہ بھائی گجرات اگر ہیمانچل کی بات کرے اور گجرات کی بات کرے تو گجرات میں پپلیشن بھی جاتا ہے اور وہاں پہ اگر وہاں تباہ ہوئے ہیں تو آپ کی ساکھ پر بھی تو اثر پڑ گیا جس چہرے کو لے کر آپ راجیوں میں جاتے رہے اس چہرے کی چھوی پر بھی تو اثر پڑا ہے کہ وہ چہرہ بھی کام نہیں آیا ربین جی وہی ہم کر رہے کہ ایک پرسنٹ سے کم اوٹ کے انتر سے ہارنا کوئی بڑا ہار نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو سکار کر رہے سیٹے بھی تو دیکھئے نا آپ سیٹے بھی دیکھیں گے نا آپ ایک پرسنٹ پر ٹکے رہیں گے سیٹ بھی تو دیکھئے نا ہاں ربین جی ہم کر رہے کہ پہاڑی چھتروں میں جو ہار اور جیت کا انتر ہوتا ہے وہ بہت کم کا انتر ہوتا ہے اور وہاں پہ ہم نے کام نہیں کیا اگر ہم وہاں پہ کام نہیں کیے تو اتنے کم انتر سے ہارنا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ راجنیت میں ہار اور جیت ہوتا رہتا ہے تو جنتہ جو رجحان اور بی جے پی کی جو لوگ پریتہ آئے اور آدھڑی موڈی جی جو لوگ پریتہ آئے وہ کم نہیں ہوئی ہے لیکن اگر گجرات میں دیکھیں تو جس پر کار سے لوگ تباہ ہوئے ہیں اور آنے والا جو دو ہزار چنہ ہوئے تو آپ دیکھ رہے نا تباہ ہوئے ہیں وہ جو جان چاہ رہے ہیں وہ سمادھان ان کا نکل گیا بہت ساری چیز ہیں نا سمسیہ میں سمادھان چھپا ہوتا ہے تو ان کی سمسیہ کا سمادھان ہوں گیا سمادھان ہم بتا رہے سمادھان کی طرح اب یہ سرکار چڑھائیں گے سرکار چڑھائیں گے اس میں بھی پرشنہ ہے سرکار نہیں چل رہا سرکار کی بہت سا ہونے والی ہے اس کا آغاز آپ نے دیکھ لیا سرکس کی بات کر رہے ہیں تو سرکس کا فائدہ تو نہیں اٹھا پائے نا آپ نے خوب جدو جہ کر لی سارے کٹ لی سارے کام کر لی لیکن کچھ ملا آپ کو وہاں پہ رہے رہے راہل گاندی جی وہاں نہیں گئے اس سے کیا فرق پڑتا اگر جیت حاصل ہوئی اس سے کیا فرق اپنی بات پوری کر یہ بی جو میتر ہمارے کہ رہے یہ سب جیس کے اندر جو بلکل میں ابھی سمجھ چاہیے کسی چیز وہ ٹھیک بات ہے چنوٹی کا سامنا کیسے پر ہے نہیں پینشن کے آپ نے بات کر لی پھر پریانکا گانی نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر جو اگنی بھی ریوجنا ہم ستہ میں آتا ہی ختم کر دیں گے تو اب یہ کام کیا اتنا آسان ہوگا آپ کے لیے کر پی کے اوپر سے جنتہ کا بسواث اب جیسے ہمارے میٹر کہہ رہے تھے سوال دوسرا ہے سوال کا جواب دیجئے ریوین میں آتا رہا ہوں سوال پہ آ رہا ہوں بات پوری لے اب یہ جو ہمارے چہرے چمک گجرات میں جیت میں کہتا راہ سان 36 گر اتر پردیش بیار میں اپ چنا ہوئے پھر آپ وہاں نہیں جیتے دلی میں کیوں نہیں جیتے ہیمار چل میں آپ جیت کہاں جیت 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 سرکار بنائے سرکار بنائے سرکار بنائے جیت 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 بکاس پانگریس پارٹی کر سکتی بی جیت بات رہی نہیں وہ تو سمیں بتا دے گا کیونکہ اب آپ کے باست بکت ہے پیو جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سوال یہ ہے کہ ستہ میں ہم آ گئے لیکن ابھی بہت ساری چنوتیاں ہیں جس کو اتنا آسان نہیں ہوگی کہ ساری چیزوں کو پورا کر سکے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کیا سبق ہوگا یہاں سبق ہے کہ آپ لٹس کو اپلائی کرنے میں نہ لگے اور جو جو جنازش سممان کرے اور جو کمیاں رہ گئی ان کی جو ہے ان کو اس میں من کرے اور جو ہے کہ جن سرکار کو کام کرنے دے اور جو ہے جن سرکار کی خامیوں سرکار کی اس کو ویدھان سوا پر جو طریقے سے اور اس طریقے سے چلے اور یہ ان کو سممان کرنا پڑے بھارتی انتہ پارٹی جو ہے ان کو مان پڑے گا جن پر مندر اور مہت پر روزگار مہت 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 پر سرکار سرکاری کمچاری بہت سنکھا میں ان کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد جیسے جیون یاپن کریں گے جس لئے مہت رہی روزگار کے ختم ہو رہے ہیں چاہے سرکاری 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 وہاں پہ تو یہ تمام سمجھ ہیں ان پہ بھارتی پارٹی کو فوکس کرنا ہوگا نا تھی جو ہے کہ جو ستر پہ آدھار پہ کہیں وہ گنتے نہیں ہیں اور آگے چلتے سمجھ جس سمجھ ہو رہا ہے جو بہتر رہے گا بہتر شکریہ شکریہ چرچہ میں شامل ہونے تو یہاں پر سمجھ ہوگا کانگریس کے سامنے چنوٹیاں بہت ہیں لیکن اس کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو منتھن کرنا ہوگا کہ آپ روٹس سے لوگ آج 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 کر سکتے ہیں تو فیلہ لیتنا ہی نمسکار